دیکھیں جی کل جو لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بل پیش ہوا تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا جو شور ہے وہ قبل از وقت تھا بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ میں باقاعدہ اپوزیشن کے ساتھ اس بات پہ ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ اپوزیشن کو اس بل پر بات کرنے کا پورا محقف رام کیا جائے گا اس بل میں امینڈمنٹس موو کرنے کا پورا محقف رام کیا جائے گا اور اس بل کو آئین اور قانون کے مطابق جو ایک ریکزٹ مراحل ہیں ان سے باقاعدہ قانون اور ذاتے کے مطابق گزارا جائے گا لیکن انہوں نے قبل از وقت شور ڈال کے تو اس کو ہنگامی کے نظر کرنے کے کوشش کی جس کا کوئی جواز نہیں تھا بہرحال اب یہ بل جو ہے وہ سٹینڈنگ کمیٹی کو اس کے سپرد ہو چکا ہے سٹینڈنگ کمیٹی نے اس پر غور کرنا ہے غور کرنے کے بعد اسیمبلی میں واپس آئے گا اور پھر اسیمبلی سے اس کو انشاءاللہ تعالی پاس کروایا چاہے گا یہاں میں یہ ارس کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک بات کا خاص طور پر کل افسوس ہوا کہ گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ماضی میں یہ کوشش کبھی نہیں کی گئی کہ ہم اس اسیمبلی کو امپار کرنا چاہتے ہیں اس کے اختیارات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں آپ نے دیکھا کہ ماضی کی اسیمبلیوں سے ہٹ کر ماضی کے وزراء اعلیٰ سے ہٹ کر موجودہ وزیر اعلیٰ جناب عثمان بزبار صاحب نے اس اسیمبلی کو امپارمنٹ دینے کے لیے ہم نے پروڈکشن آرڈر کی اختیارات اس اسیمبلی کو دیئے ہم نے اس کی سٹینڈنگ کمیٹیز کو پروڈکشن آرڈر کے اختیارات دیئے ہم نے اس کی سٹینڈنگ کمیٹیز کو سٹینڈن کرنے کے لیے اقدامات کیے اور کل ہم نے اپوزیشن کو یہ بتایا تھا کہ ہم اس پنجاب اسیمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹیز کو سٹینڈن کرنے کے لیے اور ان کی کپیسٹی بیلڈنگ کے لیے ہم ان کے ساتھ ریسرچز لگا رہے ہیں یہ ایک پہلا مرالہ ہے اور اس کے بعد ہم نے ان سے یہ بھی تہہ کیا تھا کہ ہم اسی اجلاس میں انشاءاللہ تعالی سٹینڈنگ کمیٹیز کے جو اختیارات ہیں ان کے حوالے سے امینڈمنٹس رولز آف پروسیجر میں لانا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے جذبات میں آ کر اس کو بھی اس کی بھی نفی کر دی اور نو 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 کرتے رہے ہیں انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا جب وہ جذبات میں آ کر کوئی کام کرتے ہیں تو انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کل اپوزیشن کی بوکلات کا نتیجہ تھا کہ سٹینڈنگ کمیٹیز کے اختیارات نو 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 سیڑھیوں پور آ کر گو نواز گو خود نہیں لگے ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں انہیں اپنی سوچ کو آزاد کرنا چاہیے اور صرف اور صرف چوبیس گھنٹے قیادت کی کرپشن کو چھپانے کے لیے سرگرم رہنے سے کچھ وقت نکال کر اسیمبلی کی طرف بھی توجہ دیں اور اپنے اصل کردار جو ہے اس کو ادا کریں یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس سے پہلے یہ کہا تھا کہ جو آپ میں فارمولہ ہوگا وہی تنجاب میں تیہ کریں گے کائمہ کمیٹی والا ہے اب حمزہ شباز کو کائمہ کمیٹی کے چیئرمنٹ پور نہیں لگا جا رہا وہ کہہ رہے ہم اس تیزے دے دیں گے اور ہم امان نہیں چلنے دیں گے میں ارز کرتا ہوں کل یہ باقاعدہ ان سے ہماری بات ہوئی ہے اور سپیکر صاحب نے ان کو کہا ہے کہ دیکھیں تمام مرحل جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ہم بہتری کے طرف جا رہے ہیں اور اپوزیشن کے تھا ہماری ایک بہتر ورکنگ ریلیشنشپ پیدا ہو رہی ہے اور سپیکر صاحب نے انہیں کہا تھا کہ آپ انتظار کریں کوئی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری جلاس نہیں ہے سٹینڈنگ کمیٹیز کا ہمارا جو ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا انیس اور اکیس کی تعداد کا اس پر آج بھی قائم ہے اور اس پر عمل درامت ہو رہا ہے باقی معاملات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ افامر تفہیم سے حل کیے جا سکتے ہیں کوئی سٹینڈنگ کمیٹی کا یا پی ایسی ون یا ٹو کا چیئرمن بننا جو ہے وہ مشروط اسیمبلی کے وجود سے نہیں ہے کہ وہ نہیں بنیں گے تو اسیمبلی کا وجود ختم کر دیا جائے گا معاملات کو تھوڑا سا ٹھنڈے دل کے ساتھ سپیکر صاحب نے بھی ایک میرے خیال میں کل کے بعد جس طرح پاکستان تحریک انصاف اور آلائیڈ پارٹیز کی پارلیمانی پارٹی نے عرقین نے جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اس کے بعد کسی اور سوال کا جواز نہیں رہتا اچھا رہا یہ بتائیں کہ حمدہ شہباز کی گرفتانی کا انتظار کیا جا رہا ہے تاکہ چیرمنشپ کسی اور کو نہیں سر اور کیا کوئی چانس نہیں نہیں میں اس سلسلے میں خوش نہیں کہوں گا کیونکہ یہ نیب کے اکام کا معاملہ ہے یا عدالت کا معاملہ ہے لیکن ہمارے پیش نظر کوئی ایسی بات نہیں رہے 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 سب نیب نے آج عدالت میں ایک اپٹیکیشن رائب کی ہے کہ علیم صاحب کا نام ٹی سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے علیم صاحب کی تو اپنی زمانت بھی نہیں ملکی ہے تو کیا کوئی ایسا خوف ہے کہ علیم صاحب زمانت ہوتے ہیں باہر پارٹیز میں دیکھیں یہ زمانت کا معاملہ جو ہے عدالت میں ہے اور دوسرا نیب سے مطلقہ ہے گورنمنٹ کا بہرحال اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں نہیں دیکھیں پرسیکیوٹر جو کسی عدالت میں ہوتا ہے بیسکلی وہ عدالت کو اسسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے اور اس کو عدالت کے اکامات کی تعمیل کرنی پڑتی ہے سو وہ پرسیکیوٹر پنجاب کے نہیں ہے بلکہ نیب کے اپنے صرف ہمارے مطلقہ نہیں ہیں پنجاب گورنمنٹ سے مطلقہ نہیں آج جو آپ بھی لے کر آرہے ہیں اس کی جو مدت تھی وہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ سال باقی ہے جو نونی کی بلدیف کی بلدیف کی بلدیف آج چیئرمین اور کافی جو لوگ ہیں پنجاب پر صاحب یہاں پنجاب صاحب کے باہر بھی آرہے ہیں اعتداج کریں گے کیا سر آپ سوچتے نہیں کہ یہ غیرینی کام جو آپ کرو ہیں کوئی غیرینی کام نہیں ہے کیا دیکھیں جی کوئی اگر اسیمبلی قانون سازی کرتی ہے تو غیرینی ہوتی ہے ہم پورا استقاق رکھتے ہیں پورا حق رکھتے ہیں اور آئینی اختیار رکھتے ہیں قانون سازی کا اور ہم اپنا وہی حق استعمال کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آدارہ جس میں ہمارے یہ چیئرمنز جلال کونسل جوجیبل دیتے ہیں ادارے شامل ہیں وہ گورنمنٹ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ گورنمنٹ کیا قانون سازی کرے گورنمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا اور انشاءاللہ ہم قانون سازی کریں گے اور اس پر عمل درامت بھی کر رہے ہیں جو آپ نیا بل لے کے آرہے ہیں اس میں جو بھی ناظر ہوگا یا جو بھی چیرمن ہوگا اس کو ہٹانے کا طریقہ کیا ہے دیکھیں جی جو لوکل گورنمنٹ کا ادارہ ہم تحصیل کے سطح پر بنا رہے ہیں اصل ادارہ ہوا ہے اور اس میں ٹو تھرڈ میجارٹی سے ہٹایا جا سکتا ہے لیکن جب وہ پورے زلے سے ڈریکٹ ووٹ لے کے آتا ہے تو پھر میں سب میں کہوں کہ اس کو اٹھانے کا کوئی ویسے جواز نہیں بنتا لیکن قانون میں ہم یہ دے رہے ہیں کہ نہ پہلے سال اور نہ آخری سال عدم اعتماد نہیں ہو سکتا انٹیرم پیریٹ کے لیے جو چیزیں ہیں اس کو ابھی وضع کرنے جا رہے ہیں جی نہیں ہو سکتا اور میں ارز کرتا ہوں جو انٹیرم پیریٹ ہے اس کے لیے چیزیں ہم بزا انشاءاللہ تعالی کریں سوال ہے تنخواہوں میں بل کا جو معاملہ تھا جو تمام ایم ٹی اے تمام لوگوں کا سر اس بل کا بنا کیا تھا سر وہ بل جو ہے وہ بیننگ ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ کنسنسس کے ساتھ کوئی جلدی نہیں ہے ہمیں کنسنسس کے ساتھ اس معاملے میں پیش رفت ہوگی شکریہ